ہیلو سٹوڈنٹ ویلکم ٹو لرننگ کی دنیا ڈاٹ کوم آج ہم علامہ اقبال اپن انیورسٹی میٹرک کورٹ دو سو چوون کے سائنمنٹ نمبر دو کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹ چلتے ہیں سائنمنٹ کے کوشن پیپر کی طرف سب سے پہلا کوشن ہے پاکستان میں دودھ کی غزائی اور معاشی اہمیت بیان کریں سوال نمبر دو ہے بکریوں کی رہائشی اور غزائی ضروریات کو تفصیل سے بیان کریں سوال نمبر تین ہے مادہ جانوروں کے عزائی تولید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تفصیل سے بیان کریں سوال نمبر چار ہے نسل کوشی اور قدرتی طریقہ نسل کو تفصیل سے بیان کریں سوال نمبر پانچ ہے پدائش کے عمل کے مختلف مراحل بیان کریں سوڈنٹس یہ پانچ سوال ہیں جو کہ سالو کرنے ہیں آپ نے اگر آپ اس کا سلوشن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے لنک ڈسکریپشن میں مجود ہے یا پھر ہماری ویبسائل لرننگ کے دنیا ڈاؤٹ کام پہ اے آئی او یو کے سیکشن میٹرک سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بٹن یہاں پہ مجود ہے اس کے بعد سوڈنٹس یہ سلوشن ہے دیکھیں پہلا سوال ہے پاکستان میں دودھ کی غزائی اور معاشی اہمیت تو دودھ کی لحاظ سے پاکستان کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے دودھ کی اقسام بیان کی گئے ہیں دس قسم کے دودھ قریبا پاکستان میں بکھتے ہیں اس میں غزائیت کتنی ہے معاشی اہمیت کتنی ہے ڈیری ملک پلانٹ فغیرہ جو ہیں دودھ کی پیداوار میں مرکزی حکومت کی معاملت کتنی ہے تو یہ سب چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہیں اس کے بعد سوال نمبر دو ہے بکریوں کی رہائشی اور غزائی ضروریات کو تفصیل سے بیان کریں بکریوں کی رہائشی ضروریات کیا ہے بکریوں کیسے رہتی ہیں پانی کی مقدار کتنی چاہیے ہوتی ہے کھانا کون تھا پسند کرتی ہیں بھیڑوں کے لیے بکریوں کے لیے چرائیں گاہیں کون سی ہونی چاہیے یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پہ لکھ کے پوائنٹس کی ضرورت میں دیکھئی ہیں ان کو لہمیات یا پروٹین خیاتیات نمکیات فیٹس پانی کتنا چاہیے وہ سب چیزیں یہاں پہ لکھئی ہیں چارے والے درخت جہاڑیاں حاملہ ہو تو اس کے لیے کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے مادہ جاندار کے اضاء کے تولید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں مادہ جاندار کے اضاء کے بارے میں اس کی بیضازانی ٹھیک ہے کارپس لیوٹریم انڈوں سے اخراج انڈوں کا اخراج فلوپین کیف فلوپین نالی کیف جسے ہم بولتے ہیں تو یہ تمام اس کے جو ہے وہ اضاء وہ ہیں فیمل آرگنز ہیں سیکس آرگنز ہیں تو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے نسل کشی اور قدرت طریقہ نسل کو تفصیل سے بیان کریں نسل کشی کیا ہے کہ نر اور ماغدہ کے اخلاق جو ضروری ہوتا ہے اس میں ہم اپنے مرضی کے خلیے یا جراسین یا بیچ بغیرہ رکھ سکتے ہیں جس سے ہم نئے بچے پیدا کر سکتے ہیں وہ خواہ ہمارے مختلف قسم کے مقاصد ہی کیوں نہ ہو پہلا کہ ہم دودھ کے لحاظ سے خوراک کے لحاظ سے وہ تمام ہم چینج کر سکتے ہیں اس ویلیوز کو ہمیں کیا چیز چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق ہم پرائیارٹیز چینج کرتے رہتے ہیں پانچوں سوال ہے پدائش کے عمل پدائش کے عمل کے مختلف مراحل لکھیں اب ان مختلف مراحل میں عمل کے مختلف مراحل ہیں فرسٹ ٹرائی سمیسٹر سیکنڈ ٹرائی سمیسٹر تھرڈ ٹرائی سمیسٹر ہے پھر پدائش کا عمل ہے دوسرا مرلا تیسرا مرلا اچھا بچہ کیلئے جو پرابلمز ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں سوڈنٹس آپ ہمیں ٹویٹر یوٹیوب فیس بوک انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو نئی انسائنمنٹس ملتی رہیں آج یہاں پہ آج کے لئے سوڈنٹ اتنا ہی ہے نیکسٹ اسائنمنٹ ملاقات ہوگی اللہ